بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کو کروڑ درود و سلام ہو ہمارے سردار سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دوستو انٹرنیشنل سبزیونڈی اسلام آباد میں خوش آمدید اور ہم موجود ہے اس وقت ریڈ مارکیٹ میں سبزیونڈی اسلام آباد کے اس حصے میں جہاں ٹاماٹر فروخت ہوتے ہیں آج جہاں ٹاماٹر کتنے آئے تھے کہاں سے آئے تھے کیسے نیلام ہوئے سب کچھ اس چھوٹ اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اگر آپ کو ایسی معلوماتی ویڈیوز پسند دیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجی فیس بک پیچ پہ دیکھ رہے تو پیچ کو فالو کیجی چلے بسم اللہ کرتے ہیں وقت ضائع کی بغیر محترم دوستو انٹرنیشنل سبزیونڈی اسلام آباد میں آج تقریباً چوبیس ٹریلے ٹاماٹر تھے کل سے دو تین ٹریلے ٹاماٹر زیادہ تھے چوبیس ٹریلے اور اس کے ساتھ ساتھ سوات کے ٹاماٹر بھی توڑے بہت آئے تھے جس کو یہ دیر تالاش کے ٹاماٹر تو یہ آپ کے سامنے پڑے ہے کابل کے ٹاماٹر چوبیس ٹریلوں میں تھے کافی ٹاماٹر گیلے اور خراب تھے یہ دیکھیں ایک اٹھایا میں نے اور وہ یہ حال اب بتاؤں آپ کو کیوں اصل مسئلہ یہ ہے کہ ترخم کا بارڈر مکمل سیل ہے جس کی وجہ سے یہ ٹاماٹر میران شاہ کے بارڈر سے وزیرستان سے بن جاتے ہیں یہ ٹاماٹر وہاں سے لوڈ ہوتے ہیں تو بہت خوبصورت لیکن راستوں کی بندش کی وجہ سے یہ کافی زیادہ لیٹ ہو جاتے ہیں اور ٹاماٹر خراب ہو جاتے ہیں آج بھی یہی صورتحالتی زمین پر اتنے ٹاماٹر پڑے ہیں کہ آپ کو کیا بتاؤں گیلی گاڑیا تھی اتنے زیادہ ٹاماٹروں میں تو وہ گیلی ٹاماٹر تو آپ کو پتا ہے ایک جالی میں اگر آپ بیس کلو کے جالی لیں گے دس کلو اس میں سلامت دیکھ لے گا لہذا وہ آٹھ سو نو سو رہدار کے بکے اچھے ٹاماٹر آج مسلسل جو ریٹ چل رہا تھا گیارہ بارہ تیرہ گیارہ بارہ تیرہ لیکن اچھے ٹاماٹر کافی مہنگے بکے ہیں آپ کو میں بتاتا رہتا ہوں چندے سے مشہور مارکی ہیں چندے سے جو وزن اچھا ڈالتے ہیں ٹاماٹر بھی اچھا ڈالتے ہیں وہ عام مارکیٹ سے سو دو سو روپے مہنگے بکتے ہیں آج بھی وہی صورتحال تھی چوبیس گاڑیوں میں جو بہترین مارکے ہیں مثلا تاج مارکہ اس کے ساتھ اجمل مارکہ یا اور بھی کئی مارکے وہ لگ بگ چودہ سو سے لے کر پندر سو روپے تک بکے ہیں اس سے بھی اوپر چکھا دکھا لات گیا ہے لیکن وہ بھی توڑے بہت زیادہ تر ٹاماٹر جو بکے ہیں گیارہ بارہ تیرہ یہ صورتحال تھی آج انٹرنیسل سبجمنڈ اسلام آباد میں کابل کے ٹاماٹر کے ایران کے ٹاماٹر لوگ پوچھتے ہیں تو ایران بلکل نہیں آیا تھا پرسو آیا تھا اور وہ ساتھ اٹھ سو روپے تک بکا تھا یہ ٹاماٹر جو بیپاری بیج رہے ہیں ان کو خاصا زیادہ نقصان ہو رہے ہیں کل تک جن کا کرایا تین ساڑھے تین لاکھ تھا دوسرے بارڈروں سے جب یہ پاکستان میں انٹر ہوتے ہیں وزیرستان کے غلام خان بارڈر سے یا خرلاچی کے بارڈر سے تو اس پر کرایا مزید ڈیڑھ لاکھ روپے بڑھ جاتا ہے اور پانچ پانچ لاکھ روپے گاڑیوں کے کرایا تو ان بیچاروں کو بہت زیادہ نقصان ہو رہے ہیں لیکن کیا کرے کاروبار مجبوری ہے اور ہر حال میں کیا جاتا ہے اس لئے ہم بار بار کرے جنگ نہ کرے جنگ اپنے ساتھ آگ لاتی ہے جنگ تباہی لاتی ہے خصوصا ہمارے کاروباری طبقہ تو بالکل جنگ میں برباد ہو جاتا ہے چلے آپ کو سواد کے ٹاماٹر یعنی تلاش کے ٹاماٹر دیکھاتا ہوں جی محترم دوستو یہ ہے ہمارے تلاش دیر تلاش کے ٹاماٹر کافی خوبصورت پہاڑوں کے ٹاماٹر اور ساحت ٹاماٹر ہے ماشاءاللہ لیکن ان بیچاروں پر بھی ریٹ نہیں ہے آج یہ ساتھ آٹھ سو سے لے کر نو سو ہزار گیارہ سو روپے تک دیر تلاش کے ٹاماٹر بکے ہیں اور اس کا وزن چودہ پندر کلو ہے تقریباً اس جالی کا ٹھیک ہے میرے دوستو دیر تلاش دوستو اگر آپ انٹرنیسل سبزی منڈی اسلام آباد میں رات کو خریداری کرتے ہیں ٹاماٹر یا سبزی اس کے ساتھ آپ کو ٹکسس دینے پڑتے ہیں جن کو عام زبان میں کمیشن بولتے ہیں پاکستان کے تمام منڈیوں کے مطابق یہ رول یہاں بھی قائم ہے لہذا اور اب جب یہاں لوگ ٹاماٹر لے لیتے ہیں پھر ریڈیو میں ڈالتے ہیں دس روپے نک کے حساب سے ریڈا لیتا ہے اسی طرح اگر آپ دور دراز علاقوں میں ٹاماٹر لے کر جاتے ہیں یا سبزی ان پر کرایاں مزید بڑھتا ہے تو یوں وہی ٹاماٹر جو ہزار کا لوگ یہاں لے لیتے ہیں ان جگہوں پر پہنچتے پہنچتے بارہ تیرس روپے تک پہنچ جاتا ہے تو یہ کچھ صورتحال تھی آج انٹرنیسل سبزی منڈی اسلام آباد کی بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ بات